اسلام علیکم کے حالے دوستو میرے خیال میں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ابھی جو کیچن ہے اپنا پہنم نے پہلے بنایا تھا ابھی اس نے بدلی کرا رہا ہے تو اس میں یہ جو گیس کا چولا ہے وہ لگانے کے اس میں پریٹ فرم پہلے بنا دیا تھا اب دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی اس کو کٹنگ کر کے یہ اس میں فٹ کرنے کا ہے تو آج چلو یہ کام شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے اس کو سائز لے لیا ہے ابھی اس میں پہلے نسان دے دیا اب اس کو گرینڈر سے کٹنگ کر دیں گے ایک بات یاد رہے میں پہلے بولنا بھول گیا جو گرینڈر ہے گرینڈر سے کبھی کٹنگ کرو تو پانی استعمال نہیں کرو ساتھ میں اگر پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کرنٹ آنے کا ڈر ہے اس لئے ہم نے اس کا دوسرا ترتیب کیا میں اس کا ویڈیو نہیں بنا پایا یہ جو بندہ پکٹ کے رکھا ہے نا ادھر ہم نے گلوپ سے ڈال دیا پلاسٹک کا تو پانی اس کے اندر وائرنگ میں اندر پانی نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے نا اوکے چلو میں آپ کو اس کا ایک بار سائز دکھا دیتا ہے جس میں نے کٹنگ کیا اس کو جو اس کا گیسٹولے کا سائز ہے اس سے ہم نے دو سنٹی بڑا کٹنگ کیا ہے جس میں نے کٹنگ کیا اس کو جو اس کا گیسٹولے کا سائز ہے سنٹی بڑا کٹنگ کیا ہے تاکہ آرام سے آسانی سے اندر جا سکے آس کے بھار ٹھیک ہے نا دو سنٹی بڑا رکھا ہے ہاں 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 موسیقی 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 اپنا کیچن راڈی ہو چکا ہے بلکل اچھا خوبصورت لگرہا ہے اور ایسا احساس بہ نہیں ہوا کہ دوبارہ اس کو ریپیرنگ کیا ہوا قام ہے اور اس کے نمبر اوان dancer دیکھران تز سینٹی والا وہ دڑتے ہیں اور بھی برابر پلیٹ فارم پر heb ہوجاتا موجود пес کو ایسا نہیں چاہیے گھر مالک کو پھر حال میں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر سمجھ میں آگیا تو ویڈیو کو ایک لائک دینا اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں